اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چل جلنا ہے اسلام علیکم پیارے پاپا جان میرا نام محمد اسلام ہے میں ٹنڈو جام سے آیا وہاں ہوں عموماً دستور ہے کہ صلاة و سلام کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے اور یہ کب سے پڑھا جا رہا ہے صلاة و سلام بیٹھ کر پڑھنا بالکل جائز ہے بلکہ لیٹے لیٹے بھی کوئی پڑھے جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں تب بھی جائز اب وہ کھڑے کھڑے اجتماعی طور پر پڑھنے کا جو ہمارے ہاں رواج ہے یہ بھی ایک اچھا رواج ہے اور جب سب لوگ کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں تو بلا عذر بیٹھنا نہیں چاہیے یہ مشورہ ہے کہ تنفیر عوام کا باعث ہوگا لوگ برائی بیان کریں گے وہ ترہ ترہ کی تومتیں رکھیں گے یہ امکان ہے ورنہ اپنا عذر بیان کر دے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا مجھے کوئی تکلیف ہے رہے کہ یہ رواج کب شروع ہوا عالیت کا رسالہ ہے قامت القیامہ کے نام سے اس میں عالیت نے یہ فرمایا ہے کہ سینکڑوں سال سے بلاد دارالاسلام میں رائیج اور معمول ہے اس پر کئی نصوص کئی علماء کے اقوال جو ہے اس سے پہلے عالیت نے احادیث سے قرآن کی آیات سے اس کا جواز ثابت کیا ہے پھر اس کے بعد کئی علماء کے اقوال نکل کی ہیں جنہوں نے میلاد میں قیام کرنے کا ثبوت دیا ہے سینکڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اب مگر وہ گھوم پھر کے لائیں گے صحابہ اکرام نے کیا کچھ ایسا کیا یہ لاتے ہیں ادھر ہیں جیسے وہ صحابہ اکرام نے جو کیا وہ یہ سب کرتے نہ ہو صحابہ اکرام نے فاقعہ کیا دے کرتے ہو صحابہ اکرام نے تین عیدیں منائی تھی جو آپ تین عید کی چھٹیاں کرتے ہو صحابہ اکرام نے تین عیدیں منانا تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے عید الفطر کی جو دوسری تیسری آپ چھٹیاں مناتے ہیں عید مناتے ہیں سیرو تفریہ کرتے ہیں کس صحابہ نے کیا دبائی اب جب یہ تین عیدیں میٹھے میٹھے لگتی ہیں تو میلاد النبی والی عید بھی تو میٹھے میٹھے ہیں اس کو بھی تسلیم کری لینا وسوسوں کو دور کریں یہ بھی عید ہے عیدوں کی عید ہے یہ عید نہ ہوتی تو یہ عید نہ ہوتی یہ بقرہ عید یہ بھی حقیقت میں عید تو ایک ہی ہے جسے ہم عید کے نواز پڑھتے ہیں دس تاریخ تاکہ دوسرا اور تیسرا دن جو ہے وہ قربانی کا ہے اس کا نام عید نہیں ہے یہ گیارہ اور بارہ ذو الحجت الحرام یہ قربانی کے دن ہے ایام تشریخ یہ پانچ ہیں تو ان میں سے دو یہ ایام تشریخ ہیں عید ان کو بھی نہیں کہا گیا تو ہم اس کو بھی تیسری عید اور دوسری عید ہم نے نام دیا تو شرعن کو گناہ نہیں ہے باسید بولا تو اب یہ گناہ نہیں ہے میں صرف آپ کو چوٹ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر بات میں صحابہ اکرام نے یہ کیا وہ کیا تو صحابہ اکرام نے اسی مسجد اگاہ بنائی تھی لینٹر کی اور پنکھیں لگائے تھے کہاں بجلی کے یہ بلب لگائے تھے ائر کنڈیشن کہاں تھے یہ مائک کہاں تھے یہ چینلز کہاں تھے تو ٹیلی فون پر کس صحابی نے سوال کیا تھا تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں تھی ہزاروں چیزیں نہیں تھی تو یہ صحابہ اکرام کے دور میں نہ ہونا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے جو بھی بعد میں ہوا تو وہ اگر شریعت سے نہ ٹکرات ہو تو جائز ہے تو کھڑے کھڑے سلام پڑنا اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے اور یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے کہ عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے شریعت نے کسی کام کو ناجائز نہ کہاو تو وہ جائز ہونے ہی کی دلیل ہے ورنہ تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت یہ سب کے سب صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھی نہ کتابیں چھپتی تھی نہ قرآن کریم چھپتا تھا بخاری شریف بخاری شریف کے حوالے مانگ رہے ہیں تو بخاری شریف بھی صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھی تو بہت باد میں آئیے اس لئے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ اجتماعی طور پر پڑھنے کا رواج اگرچہ ہوا ہو تو اس میں کوئی شرعن حرج بھی نہیں ہے اور کہاں حکم ہے یہ بھی شاید پوچھا نہیں وہ ہے نا قرآن کی آیت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي جَلْ أَمِّيَّ وَآلِهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو یہ قرآن میں حکم ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والوں نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو تو یہ حکم قرآنی ہے تو یوں زندگی میں ایک بار تو درودشی پڑھنا فرض ہے سلام کا بھی ذکر تسلیمہ خوب سلام بھیجو سلام خوب سلام تو یوں قرآن میں اس کا حکم ہے اب انداز بدل جاتے ہیں بعض وقت صدیوں سے یہ انداز چل رہا ہے ہو سکتا آگے جل کے کوئی انداز کو تبدیل کرے اور مسلمان میں بھور آئیت جو جائے شریعت میں اگر اس کی رکاوٹ نہیں ہوتی وہ بھی جائز ہو جائے اور ویسے بھی اگر کوئی بیٹے بیٹے پڑھتا ہے جبکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کو ناجائز نہیں سمجھتا تو کوئی عرض نہیں ہے بیٹے بیٹے پڑھنے میں لیکن وہی کہ سب کے سامنے جبکہ سب کھڑے ہوں گے آپ بیٹے ہیں گے تو باتیں بنیں گے تو مسلمانوں کو خامہ کا برائی کرنے کا دروازہ کھولنے کا بھی سبب نہیں بننا چاہیے وَاللہُ تعالیٰ اعلمُ وَرَسُولُهُ اعلمُ عزَّ وَجَلَّ وَسْوَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلِهُ السَّلَّمْ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چل جنا ہے